نریندر موڑی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمام ذمہ داری بھارت کی پردان منطری پر آئید ہوگی بھارت کے وزیراعظم کو اس ملک کے عوام سے معافی چانا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی ان کی حکومت کی ناہلی ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں افیشیلی چار ہزار لوگ مر رہے ہیں چار ہزار نہیں مر رہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نریندر موڑی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمام ذمہ داری بھارت کی پردان منطری پر آئید ہوتی میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صدی نویسی ایک سیاسی بات کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹس بول چکے تھے کہ کوویڈ نائنٹین کرونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا یہ سو رہے تھے ان کے پاس سب چیز ہر چیز بتا جی گئی تھی مغرینوں نے کچھ تیاری نہیں کی آپ بتائیے سپریم کورٹ کے سام میں حکومت جا کر کہتی ہے کیا کہتی ہے نریندر موڈی کے حکومت کے نریندر موڈی وزیر عاظم اور امیت شاہم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں اگر وزیر عاظم اور امیت شاہم آکسیجن کے ذمہ دار ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے علاہدہ کمیٹی کیوں بنائی اس لیے بنائی کہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وزیر عاظم اور ہم منسٹر پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے سپریم کورٹ نے ایک ایک ایکسپرٹسٹی کمیٹی بنا دی کیا اس بات کو نہیں مانتے وزیر عاظم کہ سپریم کورٹ کے سام میں آپ کا ایس جی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس ملک میں آکسیجن کی ذمہ داری وزیر عاظم اور وزیر داخلہ بزادہ خود کی ذمہ داری ہے تو پھر آج سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو مسترد کیوں کیا اس لیے مسترد کیا کہ آپ میں وہ خابیلیت نہیں ہے سپریم کورٹ نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا اخلاقی طور پر آپ حکومت کرنے کا اختیار کھو چکے ہیں سپریم کورٹ نے دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ویکسین پالیسی بھارت کے آئین بھارت کے سنویدان میں رائٹ ٹو لائف ایک بنیادی حق ہے اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو اگر ویکسین لینا ہے تو اس میں اس کو اس ایپ میں جاؤ نام دارے کیوں ڈالنا چاہیے نکال کے پھیکئے اس کو جس کسی کو انجیکشن لینا ہے پورے لوگ آئیں گے آپ انجیکشن دو آپ مگر نہیں ایپ میں جاؤ ایپ میں ادا جاتے نہیں ہیں وہ گئے بھی تو پھر وہ انجیکشن نہیں ملتا ہے نرندر موڈی کی حکومت نے ویکسین نہیں دے رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو اگر ویکسین دے دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتا آج لوگ لینے تیار ہیں ویکسین مر ویکسین ہی نہیں ہے ہم بحثیت ملک امریکہ کس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اس لائسنس کو جو دواؤں کا لائسنس امریکہ کر رہا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو بنا لے مگر ہمارے ملک میں وزیراعظم آئی سی امر نے کو ویکسین کو بنایا اور لائسنس دیا بھارت بائی ٹیک کو آپ کیوں نہیں دیتے دوسرے فارماسٹیکل کمپنیوں کو کیوں صرف دو کمپنی بنائیں گے بھارت کے خانون میں آپ کے اختیارے پیٹنٹ ایکٹ نائنٹی ٹو کے تہر رولز کے تہر کنٹرول آٹ کے تہر آپ دے سکتے لائسنس دیجئے نا صرف دو کمپنیاں کیسے بنائیں گے ایک سو سنتیس کار لوگوں کے لیے اور اگر اس رفتار سے چلے گا ابھی کام تو دو سال لگ جائیں گے دو سال میں کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ بیمار پڑیں گے یہ حکومت کہاں ہیں حکومت غیب ہے حکومت کچھ نہیں ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کی ناہلی ہم کو خبرستان میں شمشان میں دیکھ رہی ہے حکومت کی ناکامی ہم کو مرنے والوں کی آہوں اور ان کے سسکیوں میں نظر آ رہی ہے کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے آکسیجن سپلائی کرنا گورڈمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے اور گورڈمنٹ آف انڈیا اس میں سارا سر ناکام ثابیت ہو رہی ہے آکسیجن سپلائی کرنا آپ کا کام ہے بھارت کے وزیرion آزم آکسیجن نہیں مل رہا ہے آکسیجن نہیں مل رہا ہے باوجود اس کے آپ جھوٹ بول رہا ہے آپ کی سرکار ٹرین میں آیا فلاک کہیں نہیں آ رہا آکسیجن نہیں مل رہا ہے ڈلی میں آکسیجن نہیں ہے مدیا پردیش پہ نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے تلنگانہ کی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کو پانچ سو میٹر ایک ٹین دیا جائے ریمیڈیسور انجیکشن نہیں ہے ویکسین نہیں ہے صرف آپ بات کریں گے چیف پینسٹر سے اس لیے بھارت کے وزیراعظم کو بھارت کے لوگوں سے مافی چانا پڑے گا